مہکمہ پولس کی کارکردگی کی جانچ پنجاب حکومت کا تاریخی اقدام پاکستان اور پنجاب کی پہلی ائر ایئر ایمبولنس سروس کے لیے پہلے تربیتی سیشن کا آغاز وزیرالہ مریم نواز کا سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر پیغام کہا ائر ایئر ایمبولنس سروس جون میں شروع ہو جائے گی ائر ایمبولنس سروس کا منصوبہ ریکارڈ وقت میں مکمل کیا گیا وزیرالہ مریم نواز جو وعدہ کریں گی پورا کریں گی سبائی وزیر اطلاعات عظمہ بخاری نے کہا وزیرالہ نے پہلی تقریر میں ائر ایمبولنس شروع کرنے کا اعلان کیا تھا صرف ایک ماہ میں مریم نواز نے اپنے وعدے کے مطابق ائر ایمبولنس کے لیے جہاز خرید لیا پنجاب حکومت کی کارکردگی سوشل میڈیا پر نہیں گراؤنڈ پر نظر آ رہی ہے بائیس ارب کی لاغت سے وزیرالہ پنجاب کے لاہور بحالی پلان کا اقتدائی خاکہ تیار ڈی سی لاہور رافیہ حیدر کی زیر صدارت اجلاس سیوریچ کی بحالی سڑکوں کی تعمیر سٹریٹ لائٹس لاہور بحالی پلان کا حصہ ہوں گے محالیاتی تحفظ کے منصوبے پارکس کی بحالی بھی پلان میں شامل میونسپل کارپوریشن کے افسروں نے منصوبہ پیش کیا رافیہ حیدر نے کہا لاہور بحالی پلان میں 187 پی سی ون تیار ہو رہے آئندہ اجلاس کے لیے میرے پروڈکشن آرڈر جاری کیے جائیں سینیٹر اجاز احمد چودری کا جیل سے نو منتخب چیئرمن سینیٹ کو خط ہر اجلاس میں شرکت کرنا میرا آئینی اور قانونی حق ہے مجھے آئینی حق سے محروم رکھا جا رہا ہے این اے ایک سو اننس اور پی پی ایک سو انچاس میں زمنی انتخاب کے لیے جور توڑ جے یو آئی فے کا آئی پی پی امیدوار شریف صدیقی کی حمایت کا اعلان جے یو آئی امیدوار راشد خان اور عثمان خان دست بردار ہو گئے این اے ایک سو اننس اور پی پی ایک سو انچاس میں مکمل حمایت کی یقین دہانی کرائی علی پرویز ملک اور شریف صدیقی پر مکمل اعتماد کا اظہار قائد عوام ظلفکار علی بھٹو کی پینتالیس فی برسی پیپلز پارٹی وستی پنجاب کا کافلہ لاہور سے روانہ گاڑیوں کو پیپلز پارٹی کے برچموں سے سجایا گیا صدر پی پی وستی پنجاب راجہ پرویز اشرف کی قیادت میں کافلہ گڑی خدا بخش کے لیے روانہ ہوا سیکیٹری زراعت افتقار علی صحو کی زیر صدارت کا پاس کی بہتر پیداوار کے لیے جلاس محکمہ زراعت کے تمام افسروں اور اہلکاروں کی متفارق ڈیوٹیاں ختم سیکیٹری زراعت کی کمیشنرز کی سربراہی میں ڈیویجنل کمیٹیوں کے اجلاس کرانے کی ہدایت گندم خریداری مہم کا آغاز ہو گیا کارسکار 17 اپریل تک باردانہ کے لیے درخواست دے سکیں گے ترجمان محکمہ خوراک کے مطابق باردانہ کا اجراہ 19 اپریل سے ہوگا 22 اپریل سے گندم کی خریداری شروع ہوگی باردانہ پہلے آئیں پہلے پائیں کی بنیاد پر دیا جائے گا محکمہ فوٹ کی جانب سے صوبے بھر میں 393 گندم خریداری مراکس قائم کاشتکاروں سے گندم 3900 روپے فی من کے حساب سے خریدی جائے گی بہاول نگر واقعے کی تحقیقات کے لیے جی آئی ٹی قائم سپیشل سیکیٹری ہوم ڈپارٹمنٹ فضل الرحمان جی آئی ٹی کے سربراہ مکرر کمیشنر بھاولپور ڈیویجن نادر چٹھا اور ڈی آئی ٹی سپیشل برانچ فیصل علی راجہ بھی جی آئی ٹی میں شامل جی آئی ٹی وزیراعلا پنجاک کو بہتر گھنٹے میں ریپورٹ پیش کرے گی نوٹیفکیشن جاری شہر کے پوش علاقے بھی ڈاکوں کے نشانے پر جنوبی چھاؤنی میں ڈاکو گن پوائنٹ پر فیملی سے ساڑھے پانچ لاکھ نقدی اور آئی فون چھین کر کر پرار متاثرہ شہری آسم نجیہ سفتال جا رہا تھا ڈیفنسی کے گھر میں چور اویس ٹوانہ کے گھر سے ایک سو پچیس طولہ تلائی زیورات دو سو طولے چاندی اور غیر ملکی کرنسی چھرا کر لے گئے پولس نے سی سی ٹی وی کیمرو کی مدد سے ملزموں کی تلاش شروع کر دی جناح سفتال کے باہر بھی ڈاکو منڈلانے لگے ڈاکو سفتال کے سامنے ڈاکٹر افتخار سے موبائل چھین کر لے گئے لاہور رنگ نے ڈکیتی کی فوٹیج حاصل کر لی ڈاکٹر افتخار کا کہنا ہے موبائل کے کور میں پچاس ہزار روپے بھی تھے والدہ کی عدویات لینے جا رہا تھا ڈاکو نے لوٹ لیا پیسل ٹاؤن میں جنرل سٹور پر ڈکیتی ڈاکو دو لاکھ روپے موبائل فون لے کر پرار پولس اہلکار جائے وقوع پر دو گھنٹے بعد پہنچے پولس واقعے کی فوٹیج ڈیلیٹ کرانے کے لیے دباؤ ڈالتی رہی وزیرالہ پنجاب کی نوشکی میں مسافروں کو اغواہ کے بعد قتل کرنے کے واقعے کی مضمت مریم نواز کا افسوسناک واقعے پر رنجو دکھ کا اصحار کہا پاکستانی ایک قوم ہیں اور یہ کہیں گے نفرت بانٹنے والوں کا نام و نشان نہیں رہے گا ایم ڈی واسا غفران احمد کا ڈرین ڈیسلٹنگ آپریشن اور واسا ٹیوب ویل کا دورہ ڈائریکٹر گلبر کی بریفنگ پر ایم ڈی واسا کا اظہار ادم اتمنان غفران احمد نے سہیل قادر چیما کو وارننگ دی کہا تمام ڈائریکٹرز ٹیوب ویلز پر کام کی خود مانیٹرنگ کریں پانی کے اوقات اکار میں سارفین تک پانی کی ترسیل بھی یقینی بنائی جائے بارشوں کے پیسے نظر پیشی گوئی کہیں رنجھن کہیں خوار موسم ہوا شاندار شہر میں سرمائی بادلوں کے ڈیرے بڑھتی گرمی کو بریٹ لگ گئی آسمان سے گرتی بوندوں نے باگوں کے شہر کا موسم دلکش بنا دیا کلمچوک گلبرگ اچرا مال روڈ جیل روڈ اور شہر کے گردو نواق میں وقت پہ وقت پہ سے بارش عبر رحمت نے ایت کے چوتھے روز کی خوشیاں بھی دوبالا کر دی ایت ختم ہوئی ہے چھٹیاں نہیں ایت کے چوتھے روز بھی شہریوں کا حلہ گلہ جاری شہریوں کی بڑی تعداد پاکس میں پہنچ گئی فیملیز اور بچوں نے موسم کو بھی خوب انجوائے کیا بچہ پارٹی جھولے لینے میں مصروف رہے فیملیز نے فور پوائنٹس کے لیے بھی پلان بنا لیے بسیار فوری کے باعث سیکھڑو شہری پیٹ کے امراض میں مبتلا شہری گیسٹرو کا شکار ہو کر جنرل جناح گنگا رام اور میوہ سفتال کی ایمرجنسی میں جا پہنچے طبی ماہرین کا شہریوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا مشورہ مہنگائی کا زور نہ ٹوٹ سکا آئے روز اشیاء خورنوش کی قیمت میں اضافہ ہونے لگا سبزیاں پھل دالیں چکن سب کچھ عوام کی پہنچ سے باہر غریبوں کے لیے کھانا پینا تک مہار عید تاطلات کے بعد پردیسیوں کی واپسی بدامی باگ اور سٹی بس ٹرمنل پر رش بڑھ گیا ریلوے سٹیشن سے بھی مصافروں کی لاہور آمد کا سلسلہ جاری محتاط اندازے کے مطابق لاہور سے کم اس کم تیس لاکھ افراد عید منانے اپنے گھروں کو گئے تھے سکھ مذہب کے تہوار بساکھی کا آغاز آج سے ہوگا بھارت سے اٹھارہ سو سے زائد سکھی آخری واگا بورڈر کے راستے پاکستان پہنچ گئے میلے کی تین روزہ تقریبات گردوارہ جنمستان ننکانہ صاحب میں ہوں گی پذیر برائے اقلیتی امور رمیش سنگھا روڑا کا کہنا ہے پاکستان نے اٹاری سٹیشن پر تین ٹرینوں کا انتظام لاری اڈا پولس کا احسن اقدام سیرو تفریح کے دوران گم ہونے والے گیارہ بچوں کو تلاش کر کے والدین کے سپورٹ کر دیا پولس کے مطابق بچے عید کی چھٹیوں پر سیرو تفریح کے لیے فیملیز کے ساتھ آئے تھے بچوں کی تلاش کے لیے پارک میں علانات سمیت تمام وسائل کو بروئی کار لائے گیا پولس کا جرائم پیشہ ناصر کے خلاف کریک ڈاؤن عید کے ایام میں ڈکیتی اور چوری کی وارداتوں میں ملوث چوبیس گینگز کے ترپن میمبر گرفتار ڈی آئی چی آپریشن سید علی ناصر رزوی نے کہا ملزموں سے ترتالیس لاکھ روپے سے زائد مالیت کا مالے مسروع کا برامت کیا گیا موٹر سائیکل سوار ہو جائیں ہوشیار بغیر ہیلمٹ موٹر سائیکل سواروں کے خلاف کریک ڈاؤن کا آغاز سی ٹیو لاہور نے کہا شہر میں کوئی بغیر ہیلمٹ موٹر سائیکل چلاتا نظر نہ آئے بغیر ہیلمٹ موٹر سائیکل سوار نظر آنے پر سیکٹر انچارش کے خلاف محکمانہ کاروائی کا اندیا باہی سیام اور اید الفطر پر ٹرافک پولس نے بہترین فرائض پر انجام دیئے سی ٹیو لاہور امارہ تھرنے کا ہا پیش آور بھیکاریوں اور گداغروں کے خلاف دو سو اکتالیس مقدمات درچ کرائے گئے رانگ پارکنگ پر چھ ہزار سے زائد گاڑیوں کو چالان ٹیکٹس جاری کیے گئے اید الفطر کے ایام میں کام عمر ڈرائیونگ پر دو ہزار چھ سو اکاون ڈرائیورز کے خلاف کاروائی کی گئی آئی جی پنجاب کے پولس پورس کی ہیلک ویل فیر کے لیے اقدامات لاہور سمیت مختلف ازلا کے پولس ملازمین کو تبدی اخراجات کے لیے مزید اٹھارہ لاکھ روپے جاری لاہور پولس کے زخمی کانسٹیبلز زبیر یونس کو علاج مالچے کے لیے پانچ لاکھ روپے دیئے گئے موسیقی